اسلام علیکم ویورس بلکم بیک ٹو می چینل تو ویورس آج بنا رہے ہیں یخنی پلاؤ جو کی بہت زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹیشٹی ہوتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں ویورس یخنی پلاؤ بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں گزر پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بڑی سی پتیلی لے لیے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں ہیں چھے گلاس پانی کیونکہ ہم یہاں پہ آدھا کلو چاول کا یخنی پلاؤ بنائیں گے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم ایک بڑی سی پتیلی لے کر اس میں ہم چھے گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ آدھا کلو چاول ڈھائی گلاس رہتا ہے تو ہمیں اس کا تھوڑا سا ڈبل پانی لینا پڑتا ہے تو اگر آپ کے گوشت کچھے ہیں تو آپ پانی میں ساتھ میں ڈال کر یخنی بنا سکتے ہو لیکن یہاں پہ ہمارے گوشت تو بوائل ہو چکے ہیں اس لئے ہم گوشت کو سائد میں لکھے سارے مسائلے کو پانی میں ڈالنے والے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے بہت اچھے سے ٹیشٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ بھر کر ہم ڈالیں گے سوکھا ہوا دھنیا یعنی کھڑا دھنیا ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم ڈ سوکھے اپنے ہم ڈالیں گے اس کے بعد سنا print ڈالیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے سیاہ زیرہہ بھی ایک چمچ بھر کر ہم ڈالیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے سفیز زیرا یہہ ہم ڈالیں گے this này پھر یہاں پہ ڈالیں گے ادھرک کے ٹکڑے یہاں پہ ہم کٹے ہوئے ادھرک لے لیے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ہے جسے ہم اچھے سے چھیل کر دو ٹکڑے میں کلی ہیں اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم دو بڑی سائز کی لیسوں کی کلیاں لے کر اسے اچھے سے چھیل لیے ہیں اس کے بعد اس پہ ہم ڈال دیں گے پھر یہاں پہ ہم ڈالیں گے بس تین سے چار عدد ہری میرچی ڈالیں گے کیونکہ اس کے فلیور بہت اچھے سے یخنی پولا میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے دیڑ چمچ بھر کر نمک کیونکہ ہمارے پانی یہاں بہت زیادہ ہے اس لئے نمک ہمیں یہاں پہ حساب سے ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تین بڑی سائز کی پیاز لے کر جسے ہم رفلی چوپ کر لیے ہیں اس میں ڈال دیں گے کیونکہ اس کے ہمیں صرف فلیور لانا ہے یعنی اس کے عرق اتارنا ہے اس لئے ہم رفلی چوپ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں بارک کرنے کے بالکل زبط نہیں ہے اب اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑی گرم مسائلیں تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے لاؤں تو یہاں پہ ہم آٹھ سے دس عدد لاؤں لے لئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو چھوٹی چھوٹی ڈال چینی کا ڈکڑا ڈال دیں گے پھر یہاں پہ ہم ڈال دیں گے آٹھ سے دس عدد ہم ڈال دیں گے ہری الائچی یعنی چھوٹی الائچی ہم ڈال دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ڈال کر اسے اچھے سے ہمیں بھائل دینا ہے اور بڑی الائچی بھی ڈال دیں گے پادیان کا فول بھی ڈال دیں گے اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس لیے اخنی پلاؤں ہمارے بہت زبردست سے بنتے ہیں تو ساری چیزوں سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم چلا دیں گے اور گیس کے فلیم ہائی کر کے اسے ہمیں پکانا ہے یہاں پہ ہم چھے گلاس پانی ٹھے لیے ہمیں اسے پکاتے پکاتے ایک گلاس ختم کر رہا ہے یعنی اسے ہمیں پاس گلاس پانی کرنا ہے تب جاگر ہمارے ایک دم اچھے سے یخنی پلاؤں بنیں گے کیونکہ اس کے تب ارک گاڑے ہو جائیں گے اب اسے اچھے سے ہم رکھ دیتے ہیں دہائی فلیم پر اسے بوائل کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے زبردست طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں اسے بوائل ہوتے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے ایک دم پرفیکٹ یخنی بن کر ایڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم چھان لیتے ہیں تو یخنی ہماری سائیڈ میں ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم رکھ دیں ایک کڑاہی کڑاہی میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ بڑے چمر ڈالیں گے تیل تو تیل کو ہمیں گرم ہونے دینا ہے جب ہمارے تیل گرم ہو جائیں گے اس کے بعد فیس میں ہم ڈالیں گے پیاس تو یہاں پہ ہم چار بڑی سائز کی پیاس کٹ کر کے باری اس کے بارے میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ہمیں گولڈن براؤن ہونے دینا ہے تو پیاس ہماری ایک دم اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے اب ہم دو پیاس کو نکال لیں گے یعنی دو فرائی کی ہوئی پیاس کو نکال لیں گے ہم بعد میں اسے گارنشن کریں گے اور دو پیاس کو ہم اسی میں چھوڑ دیں گے اس میں ہم مسائلے بھونیں گے تو اب باقی کی مسائل اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیشٹ تو یہاں پہ دو چمچ ادرک لسن کا پیشٹ لیں گے یعنی ایک چمچ ادرک کا پیشٹ ایک چمچ لیسون کا پیشٹ اسے ہم ڈال کر اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد پھر اس پہ ہم ڈالیں گے اور مسالے تو اب یہاں پہ ہم ہری مرچی کا پیشٹ لے لیے ہیں یعنی یہاں پہ ہم پندرہ ہری مرچی لے کر اسے دردرہ سا پیس لیے ہیں کیونکہ کٹی ہوئی مرچیاں میچ پہ موں میں آتی ہیں تو بلکل اچھی نہیں لگتی ہیں اور یہاں پہ ہم کھڑے مسالے ڈال دیں گے دالچینی کا ٹکڑا ہے لونگ ہے اور ایک تس پتہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم دو چھو بڑی لائچی ہیں اور تین چھوٹی لائچی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ پھر ہم ڈالیں گے ایک چمچ سفیز زیرہ اور پندرہ سے بیس ادرک ڈالیں گے کالی مرچ اور یہاں پہ ایک چمچ بھر کر ہم ڈالیں گے نموک اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر تو یہاں پہ آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ہم لے رہے ہیں اب ان سارے مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے لو فلیم پر تاکہ ایک دم پرفیکٹ سے ہمارے مسالے بھون جائیں اگر اس کا فلیم ہم ہائی کر دیں گے تو ہمارے مسالے جل جائیں گے کیونکہ پیاز ہمارے پہلے سی فرائی ہو چکی ہے اب ان سارے مسالوں کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تقریباً دو سے تیر مرد تک لو فلیم پر اسے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں تو دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے ایک دم اچھے سے بھون چکے ہیں یقنی چھانتے وقت جو ہمیں کھڑے لیسن ملے دیں اسے ہم نکال لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے فلیور بہت زبردست آتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد چمچ کے مطلب سے اسے ہم فور سکتے ہیں تو ویورس مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب گیس کا فلیم ہم لو کر دیں گے اس کے بعد پھر اس میں ہم دہی ڈالیں گے آدھا کا گیس کا فلیم ہائی رہے یا پھر ہمارے مسالے بہت گرم رہیں گے تو پھر دہی ہمیں بلکل نہیں ڈالنا ہے ورنہ ہمارے دہی فٹ جائیں گے تو لو فلیم پر ہم سارے مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تو اس کا لوگ دیکھ سکتے ہو مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ابلے ہوئے گوشٹ تو یہاں پہ گوشٹ ہمارے بہت زیادہ گل چکے ہیں اس لیے ہاں پہ پھر ہمیں سمحال کر اسے ملانا ہے سارے مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالے اور گوشٹ ایک میں مکس ہو جائیں اور بہت سمحال سمحال کر کریں گے تو کچھ دے تک ہائی فلیم پر ہم ہاتھ سے ملائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم گئے اس کا فلیم ہائی کر کے مکس کر چکے ہیں اب اس کے اوپر لگا دیں گے ڈھککن اور ڈھککن لگانے کے بعد اسے ہم چقریباً چار سے پانچ مر تک چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم ایک پڑی سی پتیلی میں ٹراسفر کر دیئے ہیں کیونکہ ہماری چھوٹی کڑائی تھی اس میں ہم یخنی پلاؤ برکل نہیں بنا سکتے اور یہاں پہ ہم بڑی سی پتیلی میں گوشت کو اور سارے مسالے کو ٹراسفر کر چکے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے یخنی تو یہاں پہ یخنی ہم ناپ چکے ہیں یہاں پہ ہم پانچ گلاس بھر کر یخنی اس میں ڈالیں گے اگر بہت زیادہ یخنی آپ کی ہو گئی ہے تو آپ نکال سکتے ہو یا کم ہو گئی ہے تو آپ گرم پانی اس میں ڈال سکتے ہو سادہ پانی یخنی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اور یہ بھی اچھے سے بوائل ہو جائیں گے آپ اسی سٹیج پر نمک سک سکتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں اس کے بعد اس میں چاول ڈالنا ہے تو پھر چاول میں پانی کی وجہ سے نمک کم ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم گئیس کا فلیم ہائی کر کے اسے اچھے سے پکائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بوائل آ چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چاول تو چاول کو ہم ایک گھنٹے پہلے ہی بھگو دیئے تھے دھول کر تاکہ اچھے سے فول جائیں کیونکہ کبھی بریانی بناتے ہیں یا یخنی پلوہ بناتے ہیں تو چاول اس پہ خلے خلے ہوتے ہیں پہلے بھگانے کی وجہ سے تو چاول کو ڈال کر اس میں ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہارڈ ہاتھوں سے مکس نہ کریں یہ ہمارا باسمتی رائس ہے اسے ہم یخنی بنا رہے ہیں یخنی پلوہ بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور چاول ہے تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی ٹیشٹ بنے گا کیونکہ اس میں جو مسالے ہیں اس سے یخنی میں اس سے بہت زبادہ سٹیشٹ آتے ہیں ایک بار آپ بناوگے تو بہت زیادہ پسند آئے گا کوئی انشاءاللہ بار بار بناوگے تو ہمارے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آنے والا ہے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے اسے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ مرد تک ہائی فلیم پر لو فلیم بلکل نہ کریں تو ہائی فلیم پر اس کو ہم پکاتے ہوئے پانچ مرد ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتا ہے اس کے سارے اکشٹا پانی جل چکے ہیں اب اس کے نیچے ہم رکھ دیں گے موٹا سا توا تاوے رکھنے کے بعد فیسے ہم رکھ دیں گے دم پر تقریباً بیس سے پشیز مرد تک تاکہ ہمارے اکھنے پلا اکدم زبردست پرفیکٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو دکھائیں گے تو اس کے اوپر سب سے پہلے کیا کریں گے ویورز پیاز تلی ہوئی پیاز ہم دو بچائے لئے تھے اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے فلیور اس میں آئیں اس میں ہمیں پودینہ یا دھنیا کے پتے یا کوئی اور مسالہ یا کلر بلکل نہیں آئٹ کرنا ہے یہ وائٹ سے رہیں گے ہمارے یا کھنے پلا اب اسے ہم دم پہ رکھ دیتے ہیں تو دم پہ رکھتے ہوئے تقریبا ستائیس کنٹ ہو چکے ہیں آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ماشاءاللہ ہمارے یا کھنے پلا بن کرڑی ہو چکا ہے اس کا لک اب کتنا دم ڈیفرنٹ ہے کھلے کھلے چاول ہوئے ہیں دیکھنے میں جتنا پیالا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیشٹ بہت زیادہ عالی ہے تو اب اسے ہم سرونٹ پریٹ میں نکال لیتے ہیں تو اسے ہم تھوڑا سا جائدہ دیئے ہیں دھنیا کے پتے سے اور ٹیماتر سے اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے اگر ریسی پی آپ کو پسند آتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈ فیملی میں شیئر کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ